آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد جس کی وجہ سے ہی ریزیم چینج ہوئی ہندستان سے تعلقات بحال کرنے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور امریکہ کو اڈے دینے میں نے کہا محول بنایا جا رہا ہے وہ محول اب امران خان یہ نہیں کرے گا اس لیے یہ حکومت لائے گئی ہے آپ نے یہ بھی کہا امران خان کے ہوتے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ ہو جائے تو یہ کون کرنا چاہ رہا ہے نہیں یہ تو پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ فکر ہے جو کرنا چاہ رہا سیاسی طبقہ فکر ہے نہیں سیاسی بھی ہے اچھا آپ کے میڈیا میں بھی بڑے لوگوں کو شوق ہے آپ دیکھئے ایک اس سے پہلے فاد حسین صاحب کا آج کل تو ذکر ہی نہیں ہو رہا حالانکہ میڈیا کے اوپر سارا کام جو ہے وہ تو ہمارے دوست ہیں فاد صاحب بھی کر رہے ہیں وہ بھی اور اس سے پہلے ڈان اخبار جو تھا انہوں نے تو پوری ایک کیمپین رن کی ہندوستان سے اور پھر ان سے اسرائیل سے تعلقات کے لیے اور نجم سیٹی صاحب کا حسین اکانی صاحب کے ویوز تو کچھ ڈھکے شپے نہیں ہیں حسین اکانی کے تو کبھی بھی نہیں رہے ہیں سو ایک یہ ہمیشہ پاکستان کا یہ ایک موقف رہ ہے یہ ارگانک کیمپین تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نے پیچھے سے چلوائی تھی نہیں ارگانک کیمپین اس طرح کی کہا ہوتی ہیں اس طرح کی کیمپین تو بڑی محنت سے چلائی جاتی ہیں تو کون کر رہا تھا یہ محنت اخبار تو کر نہیں سکتا اپنے طور پر نہیں اپنے طور پر نہیں کر رہا ہوگا لوبیز ہوتی ہیں بہت سارے ملک ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کا پاکستان کے اندر بڑا سٹیک رہا ہے ہسٹوریکلی اور اب بھی بڑا سٹیک ہے سو ڈیفینیٹلی وہاں کی جو ای وڈ سی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنسز ہیں فیصلہ ساز ہیں وہ کر رہے ہوں گے پاکستان کے اندر ایک بڑی لوبی تو کرتے ہیں نا ملک ہر ملک کو حق ہے اپنے فائدے کے لئے کریں آپ نے یہ بھی کہا کہ ای ڈی ای ایم اور خصوصا نون لیگ کو بیٹ کیا گیا یعنی ان کو دانہ ڈالا گیا کہ آپ رجیم بدلے حکومت میں آ جائیں آپ کے کیسز ماف کر دیے جائیں گے تو یہی ہوا سب سے پہلے انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہی کیا کہ آپ آ جائیں نون کو یہ کس نے کہا کہ آپ رجیم بدلیں اور ہم آپ کے کیسز ماف کر دیں گے یہ تو امریکہ نہیں کہا یہ تو خورم دستگیر سے پوچھیں یہ اس نے کہا ہے خورم دستگیر کو بلائیں ان سے پوچھیں ٹی وی پہ آج کا لیئر وی سے نراز ہیں وہ تو ان سے پوچھیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اگلے دس پندرہ سال جو ہے وہ اپنا آرمی چیف لگا لے گا اور اس کے بعد یہ تو جائے گا نہیں اور آپ سب لوگ جیل میں ہوں گے سو جج اپنے لگ جائیں گے خورم دستگیر صاحب کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا نا آج وہ شیر کیا پڑھا شیر پڑھ کے سنیں اس کے بعد وہ شیر ثابت آتا ہے یہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولو مگر حوصلہ نہیں ہوتا یہ حوصلہ کیوں نہیں ہوتا کس کے بارے میں بات ہوتی ہے جو آپ کو حوصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی ساری باتیں بات یہ ہے کہ ٹائمنگ ہوتی ہے چیزوں کی بارل پاکستان کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں میں حالات پیانا چاہتا ہوں آپ کی تقریر پہلے ذرہ تھوڑی سی دیکھ لوں اس کے بعد پھر ہم اتنا زیادہ اس کو انٹروجیٹ نہ کریں نہ انٹروجیٹ نہیں کر آپ نے کہا کہ چیزوں پاکستان الیکشن کی بات کی آپ نے جا کے عمران خان صاحب آپ بھی تھے آپ تھے اس دن آپ مجھے بتائیں آپ اس وقت ایک سنس یہ بن رہا تھا نہیں نہیں آپ اس کو سنس کو چھوڑ دیں جو ریمارکس تھے جب فقفے سے پہلے وہ کیا تھے بینچ کے بلاکن ان سے پوچھا گیا تھا کہ الیکشن کرنے اگر الیکشن کی جانتا تھا کہ ان کو بلائیں درہ پوچھیں کہ کون سی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھاگتی ہے الیکشنوں سے تو کیا مسئلہ ہے آپ نے اس کی اوپر آپ نے عمران خان صاحب کو مبارک بات بھی دی ہم نے تو بڑے ہم نے تو ہم نے کہا چلو لوگوں کے مبارک بات تو بیسیکلی تو یہ تھے نا کہ ہماری حکومت بہال ہوتی ہے چلو ہم نے کہا نہیں بہال نہیں ہو رہی عوام کے پاس جا رہے ہیں عوام کے پاس جانے تھے لوگوں کو فیصلہ کرنے تھے ہم نے کہا جی مبارک ہو جنے لوگ تو فیصلہ کریں گے نا پھر کیا ہوا اچھا اور اس وقت صاحب کا تاثر یہی تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ میں بہت سارے حماد عزر تھے اپنا اور اپنا ہمارا شہباز گل یہ سارے لوگ ہم لوگ جو تھے جب واپس پہنچے ہیں بابا ریوان صاحب فیصل ہم لوگ واپس پہنچے ہیں اور آپ کو بتا ہے دروازہ لوگ تھا اب دروازہ باہر سے اوپن ہوا اور جب آپ اندر گئے تو آپ اوہ سکھ میں نہیں دیں آپ چیک انڈ میں نہیں دیں جب آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر اور سیکٹری صاحب جو ہیں وہ پہلے بیٹھے ہوئے لوگ دروازے کے ساتھ اندر تو ہمیں جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوئے اس سے پہلے وہ ایک ساری سٹیٹمنٹ اور جس طرح چیف الیکشن کمیشنر نے آکے کہا کہ ہم تو کرائی نہیں سکتے وہ خبر ایک فلیش کی گئی وہ خط لکھا گیا تھا صدر پاکستان اچانک اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم اگست یا ستمبر اکتوبر سے پہلے اور انٹریسٹنگلی جب ریمارکس آئے چیف جسٹس صاحب کے اور سارے ٹی ویوں پہ فلیش ہوئے یہی الیکشنوں کے اس کے فوراں بعد یہ سٹیٹمنٹ جو تھی وہ بیس پندرہ بیس منٹ بعد یہ سٹیٹمنٹ آگئے اور چیف الیکشن کمیشن آپ پتہ نہیں کیسے آئی چیف الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو جائیں پھر پوچھتے ہیں ان سے کیسے آئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کھل کے نہیں بات کرنا چاہتے ہیں کھل کے کیا بات کرنی ہے بس باتیں جو ہیں وہ بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتی باقل مان لوگوں کو پتا ہے جن کو سمجھ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمیشنر نے خود یہ بیان دیا یا ان سے دلوایا گیا تھا یہ تو بتا سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر حصہ ہے سارے گیم کا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر اس کو آپ ریڈیم چینج آپریشن کرتے ہیں ہاں 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 جو وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے تھے کافی کچھ ہوا تھا بارال وہ تو سارا ایک ہے معاملہ وہ تو ہوا ہی دیکھیں پاکستان میں حکومتیں ایسے چینج نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے نائن نو کانفیڈنس موو آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ایٹی نائن میں نو کانفیڈنس موو آئی تھی اور اس وقت تمام قوتیں نو کانفیڈنس کو سپیر ہیڈ کر رہی تھی پھر بھی وہ ناکام ہو گئے اور جب تک ایک بہت طاقتور جو ہے وہ گورنمنٹ کے مقابلے کے اوپر بہت بڑی ایک جو ہے وہ گیم نہ پلان ہو جائے نو کانفیڈنس تو نہیں نہ پاس ہو سکتے بس وہ ہو گئی ہماری بھی غلطی ہے صاحب آج کی جب آپ نے تقریر کی آپ کو عصد عمر صاحب نے کہا کہ فواد صاحب آپ کو کوئی فون شون تو نہیں آیا یا آپ کو کس کے فون آتے ہوتے ہیں ہمومن اس طرح کی تقریروں کے بعد آپ کو یاد ہے وہ فون سے پڑھ کے آپ نے ایک دو چار جملے بولے تھے چوکیدار والے ہیں جو آج عمران خان صاحب نے بھی کہیں اس کے بعد فون آیا تھا نہیں فون میں ہاں کہنا بھی چاہتا ہوں نہیں بھی کہنا چاہتا مسٹ کال آئی تھی کوئی نہیں نہیں مسٹ کال کا ایشو نہیں ہے میرا دیکھیں اگر آپ کو لکے بات کریں میرا تو دیکھیں بڑا اترام کا تعلق ہے اس کے آئند پہ ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ جاز نے پہلے کہہ دے کہ اگر فواد چوہدری اسٹیبلشمنٹ دی گل کرے تو سمجھو مختاریاں گل ود گئی ایکچلی بات یہاں پہ پہ پہنچنی نہیں چاہیے تھی ایکچلی یہ بات صحیح آپ کی اور خیر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پاکستان میں جہاں نو اتنی چیزیں خراب ہو کے ٹھیک ہو گئی ہیں یہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں فواد صاحب آپ کے کچھ بیانات میرے سامنے وہ ماضی قریب کئی ہیں سارے حکومت جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے ورنہ حکومت میں ہوتے تعلقات اچھے ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے سب سے غیر مقبول ادارہ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پر سوال اٹھایا جیلم کی تقریر کا جیسے آپ نے کہا چوکیدار اگر مل جائیے نہیں ہو سکتا آپ کو فیصلہ کرنا مڈتا آج مران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کے گھر میں چور گھو سیں گے اگر اس میں اداروں نے نیوٹرل ہونا ہے تو پھر دیکھیں نا یہ تو بالکل ہی تباہی اتر گئی اگر آپ بارہ سو ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ اٹھا کے جس راج جب وہ خان صاحب تقریر کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی مجھے کوئی لوگوں نے آکے کہ کہ شباز شریف وزیراعظم بن رہا ہے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ شباز شریف کیسے وزیراعظم بن سکتا ہے اس کے اوپر یہ کیسز ہیں وہ ہے ایک آپ منیمم چیز رکھتے ہیں کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ بالکل ہی آپ دیکھیں نا اس وقت کیا ہوا ہوا ہے راجہ ریاض جو ہے وہ پوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم بن کی اپنے خلاف سارے جو لیجسلیشن کر رہے ہیں اپنے حکمیں اپنے خلاف کیسز ختم کر رہے ہیں حمزہ شباز جس طریقے سے وہاں پہ امپوزڈ ہے کبھی آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے حمزہ شباز کو کلاسک جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے اور ہائی کورٹ کا حال یہ ہے وہ کیسی نہیں سن رہی وہ روزانہ جو ہے وہ آگے 27 پھر آگے 28 اور پھر 30 اور پھر چل رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی دو سیشن چل رہے ہیں چل رہے ہیں